خواجہ آصف اور عطا تارال سمیت دیگر کے انتخابی نتائج کے خلاف درخواستوں پر سمات لاہور ہائی کورٹ نے درخواستوں کے قابل سمات ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے عرشد علی لاہور ہائی کورٹ میں موجود ہیں ان سے جان لیتے ہیں جی عرشد آگا کیجئے جی بکل چھے وہ درخواستیں لاہور ہائی کورٹ یہ جسٹس علی باکر نچفی نے جہے وہ ان درخواستوں پر سمات کی ہے جب دران سمات عدالت کی جانب سے ان سوالات مختلف جو ہے وہ قانونی سوالات ان درخواستوں کے اوپر جو ہے وہ اٹھائے گئے اور یہ کہا گیا کہ کیا برائے راست جو ہے وہ درخواست گزار ہائی کورٹ سے رجوع کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ قانون کے مطابق کیا درخواست گزار پہلے الیکشن کمیشن کے روبرو جو ہے وہ پیش نہیں ہونا تھا جس کے اوپر جہے وہ الیکشن کمیشن کے وکین نے جسٹس علی باکر نچفی کی جہے وہ بلکل انہوں نے کہا کہ آپ درست کہہ رہے ہیں یہاں پر جہے وہ درخواست گزار کا پہلا فارم جہے وہ الیکشن کمیشن بنتا ہے اور اس حوالے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں درخواستیں بھی دائر ہو چکی ہیں جو درخواست گزار لاہور ہائی کورٹ آئے ہیں ان کی درخواستیں قابل سمات نہیں ہیں جس پر جہے وہ عدالت نے فریقین کے وقلہ کے دلائل مکمل ہونے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے اور عدالت نے جہے وہ قابل سمات ہونے سے متعلق درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کیا ہے آج جہے وہ لاہور ہائی کورٹ میں تقریبا خواجہ آصف سمیت بیس درخواستوں پر جہے وہ عدالت کی جانب سے سمات کی گئی ہے اور ان درخواستوں کے اوپر فیصلہ محفوظ کیا گیا ہے جی بہت شکریہ آپ کا